ہر طرح کی جو خارش ہے سپیدوں کے پتوں سے آپ ٹھیک کر سکتے ہوگا جو پتیں اس کے ساتھ آپ خارش کا کیسے علاج کریں گے ایک شک خارش ہوتی ہے وہاں پہ ریڈ ریڈ سکین ہو جاتی ہے جہاں پہ وہ خارش کرتے ہیں اس کے یہ خارش بھی آپ سپیدوں کے پتوں سے ختم کر سکتے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے خارش کے لیے خارش کا میں جو بتانے جا رہا ہے وہ آپ کس کے ساتھ ٹھیک کریں گے وہ ہے سفیدے کے پتے یہ آپ کو ہر جگہ سے سفیدے کا جو درخت مل جائے گا آپ کسی پارک میں باہر نکلیں گے تو وہاں میں بھی کچھ درخت سفیدے کے جو ہیں وہ لگے ہوں گے اور کہیں آپ کہیں باہر روڑ پہ نکلتے ہو یا کچھ سکینے وغیرہ بنی ہوتی وہاں پہ بھی سفیدے کے درخت لگے ہوتے ہیں یہ ایک عام سا درخت ہے کہیں سے بھی آپ کو رستے میں نظر آ جاتا ہے اور یہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور سفیدے کے درخت کے جو بتیں اس کے ساتھ آپ خارش کا کیسے علاج کریں گے آسان سا طریقہ ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کو خارش جو ہوتی ہے خوشک خارش ہوتی ہے وہاں پہ ریڈ ریڈ سکین ہو جاتی ہے جہاں پہ وہ خارش کرتے ہیں اس کے یہ خارش بھی آپ سفیدوں کے پتوں سے ختم کر سکتے ہو جیسے کہ کچھ خارش ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹ چھوٹ سے جسم کے اوپر دانے بنے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو خارش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ خارش کرتے ہیں وہاں انہیں بہت زیادہ زخم بن جاتے ہیں اور آسان سا وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ زخم میں اس طرح کے ہوتے ہیں وہاں ریشہ بھی پڑ جاتا ہے ہر طرح کی جو خارش ہے سفیدوں کے پتوں سے آپ ٹھیک کر سکتے ہو جو سفیدے کے پتے ہیں وہ آپ اس طرح کی ٹینیاں بغیرہ وہاں سے تک کے اوپر سے توڑ کر لے آئے اور بعد میں آپ نے جو سفیدے کی ٹینیاں توڑ کر آپ لے کر آئے ہیں ان کے آپ نے اس طریقے سے پتے اتار لینے ہیں اس طریقے سے آپ نے پتے اتار لینے ہیں اور ایک آپ نے دیج کی پانی کے لینے ہیں پانی آپ نے اتنا لینے ہیں کہ جس پانی سے آپ آسانی کے ساتھ نہا لیں اور جتنی یہ میں نے ٹینیاں پکڑی ہیں سب کے پتے جو اتار کے آپ اس نے اس دیجگی میں ڈال دینے ہیں اور جب بھی آپ نے پانی کو عبالنا اتنے کم سے کم پتے ہونے چاہیے وہ آپ اس دیجگی میں ڈالیں پتے بیچ میں جب آپ پانی میں ڈال دیں گے اس کو آپ نے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو اُبلنے دیں جب یہ اچھے سے پانی بک جائے گا پندرہ سے بیس منٹ پھر آپ نے اس پانی کو نیچے اتار لینا نیچے اتارنے کے بعد اس کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے جب یہ پانی ہلکا سا نیم گرم رہ جائے گا تو پھر آپ نے اس پانی کے ساتھ آپ نے نہانا ہے اور نہانے کے بعد آپ نے کلونجی کا تیل وہ لے آئیں اس کے بعد آپ نے جسم کے اوپر وہ کلونجی کا تیل اچھے سے لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ جو پانی آپ کے پاس کچھ بچا ہوگا اسی پانی کو آپ نے اوپر جسم کے اوپر ڈال دینا ہے اور سابن وغیرہ پھر کو نہیں لگانا اگر آپ نے سابن لگانا ہے تو وہ آپ اس پانی سے پہلے آپ لگا کے جسم سے آپ کے اوپر جو میل وغیرہ ہے وہ اتار سکتے ہیں اور سادھے پانی سے آپ نہا سکتے ہیں بعد میں آپ نے اسی پانی کو آپ نے اوپر ڈالنا ہے اور بعد میں کوئی سابن وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنا اس طرح سے آپ مسلسل ایک ہفتہ کریں اور ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی جو خالش ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ پانی آپ کٹھا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے سادھا پانی جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا جو پانی آپ نے بنایا ہوگا ہے اسی پانی کے ساتھ ہی آپ نے نہانا ہے یہ آپ مسلسل ایک ہفتہ اس کو یوز کریں تو آپ کی خالش جو ہے کسی قسم کی بھی خالش ہے وہ سفیدوں کے پتوں کے ساتھ آپ ٹھیک کر سکتے ہو ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیبلٹ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف رات کے ٹائم آپ نے ایک ٹیبلٹ یوز کرنی ہے سری ڈال ٹیبلٹ کا نام ہے یہ میں لکھ دوں گا تاکہ آپ آسانی سے کسی میڈگا سٹور پہ جائیں اسے بولے سری ڈال ہمیں ٹیبلٹ دے دیں یہ صرف آپ نے رات کو ایک ٹیبلٹ آپ نے یوز کرنی ہے اور یہ ایک ہفتے کے اندر ہے اندر آپ کی جو خالش ہے وہ سفیدوں کے پتوں کے ساتھ آپ کی کر سکتے ہیں یہ بلکل سستہ اور آسان علاج ہے یہ آپ گار میں بنائیں اور خالش سے جان چڑھوائیں ہے نا یہ آسان سا طریقہ اور یہ تقریباً سفیدے کا جو درخت ہے یہ ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گا میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں جن دوستوں کو یہ خالش کا مسئلہ ہے وہ بھی اس ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کو فیدہ ہو جاتا ہے میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں مل ہوں گا ایک اور ویڈیو کو ساتھ مجھے دیں جزت اللہ حافظ